ناظرین یہ بات ہے برطانیہ پر ستر سال دو سو چودہ دن حکومت کرنے والی کوئین الیزبت ٹو کی جو آٹھ سپتمبر دو ہزار بائیس کو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئیں کوئین کا ستر سالہ دور حکومت سلطنت برطانیہ کا دوسرا بڑا دور رہا ناظرین اس روڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوئین نے کس طرح اپنے دور حکومت میں اپنے فرائز کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا اور کوئین کی وفات کے بعد کون سی رسومات ادا کی جائیں گی اور ان کے جانے کے بعد برطانوی قوانین میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی آئیے جانتے ہیں ناظرین ایم ڈی آر وائس میں خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین کوئین الیزبت نے چھے فروری انیس سو باون کو اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت سنبھالی جس میں برطانیہ کے متحد کام کرنے والے ممالک کے علاوہ کومن ویلت کنٹریز بھی شامل تھے جن میں کینیڈا پاکستان اور اسٹریلیا بھی انہی کومن ویلت کنٹریز کا حصہ ہیں ملکہ الیزبت کا کردار ایسا ہی تھا جیسا ہمارے ہاں صدر پاکستان کا ہوتا ہے اور ناظرین کوئین اپنے بہترین کاموں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی تھی پارلیمنٹ سے کسی بھی قسم کا آئین بننے کے بعد اس کی ملکہ سے منظوری ضروری ہوتی تھی اور وہ کسی بھی قسم کے آئین کو جب دل چاہے منسوخ کر سکتی تھی وہ پارلیمنٹ بنانے اور ختم کرنے کا حق بھی رکھتی تھی ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ برطانیہ کے کنگ یا کوئین کو کیسی کیسی سہولیات میسر ہوتی ہیں ناظرین ان کو گاڑی چلانے کے لیے کسی قسم کے لائسنس اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے بریٹش پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں کوئی ان پر مقدمہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ ٹیکس دینے کے پابند ہوتے ہیں لیکن کوئین الیزبت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے تمام ٹیکسز ادا کیا کرتی تھی وہ گھڑ سواری کی شکین تھی اور ان کے اپنے گھوڑے بھی ریس میں حصہ لیا کرتے تھے وہ ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی رکھتی تھی اور ان کو اپریٹ کرنے کی صلاحیت بھی ملکہ نے 1976 میں پہلی بار ای میل سینڈ کی یہ وہ دور تھا جب کمپیوٹر کی ان اپلیکیشنز تک رسائی صرف پروفیشنلز کو حاصل تھی ناظرین ملکہ ونڈسر کیسل اور بکنگم پیلس کے علاوہ مختلف جگہوں پر 27 محلات کی مالک تھی اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھتی تھی ملکہ ڈیڑھ کلو وزنی تاج پہنتی تھی جس کی قیمت پانچ بلین پاؤنڈز ہے جس پر سونے چاندی اور دنیا کے خوبصورت ترین پتھر کوہ نور جڑا ہوا ہے ملکہ پورے برطانیہ میں موجود ڈالفنز اور ڈکس کی مالک تھی کیونکہ یہ برطانیہ کا قانون ہے کہ ملکہ کے علاوہ کوئی بھی ڈالفن یا ڈک نہیں رکھ سکتا کوئین نے اپنے دور اقتدار کے ستر سال نہایت ہی عزت و وقار کے ساتھ گزارے اور اپنے حصے کے فرائض بخوبی سر انجام دیئے نومبر 1953 سے میں 1954 تک ملکہ نے کل تیرہ ممالک کے دورے کیے ملکہ نے اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کیا جو کہ ایک تاریخی دورہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی بریٹش کنگ نے ان ممالک کا دورہ نہ کیا تھا 1969 میں ملکہ کا بڑا بیٹا پرنس چارلز تخت کا جانشین منتخب ہوا 1981 میں پرنس چارلز نے لیڈی ڈائیانا سے شادی کر لی لیڈی ڈائیانا اپنے دور میں ایک جانی مانی خاتون رہ چکی ہیں لیکن ان کے کوئین علیزبت کے ساتھ تعلقات کچھ خاص اچھے نہ تھے اور ان کے تعلقات ہر وقت سوشل میڈیا کی نظر میں رہتے تھے میڈیا پر اس معاملے کو لے کر ہنگامہ آرائی کا آغاز اس وقت ہوا جب ملکہ ایلیزبت نے لیڈی ڈائیانا کی وفات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جب ساری قوم اس سوگ میں مبتلا تھی تب بکنگم پیلس کا پرچم بھی سرنگو نہ ہوا اور اس بات پر عوام ملکہ سے انتہائی مایوس ہوئی لیکن اس کے بعد ملکہ نے ایک تحریری پیغام میں تحضیت کی 1986 میں ملکہ نے چین کا دورہ بھی کیا اور 1991 میں یو ایس کانگریس کے جوائنٹ سیکشن سے خطاب بھی کر چکی ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ازادی حاصل کرنے سے پہلے یہاں کا کنٹرول برطانیہ کے پاس ہی تھا اور اس طرح ملکہ ایلیزبت پاکستان کی ملکہ بھی تھی ملکہ ایلیزبت نے پاکستان کا دو بار دورہ کیا پہلی بار وہ پاکستان 1961 میں پرنس فلیپ کے ساتھ آئیں ملکہ نے کراچی پشاور لہور سمیت شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا اور ہر جگہ اس شاہی جوڑے کا نہایت ہی پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا ملکہ نے پاکستان کو بڑی عالمی طاقت قرار دیا اور کوئین نے پاکستان میں دوسرا دورہ 1997 میں کیا یہ ملکہ کوئین ایلیزبت دوم کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نام کی ایک ملکہ رہ چکی ہیں ناظرین ایک شہان شان زندگی گزانے کے بعد آٹھ سپٹیمبر 2022 کو ملکہ ایلیزبت وفات پا گئیں اور ان کے بعد پرنس چارلز اس سلطنت کے نئے کینگ ہوں گے برطانیہ بھر سے لوگ مختلف قسم کی رسومات ادا کرنے کے لیے ملکہ کے ساتھ عقیدت اور تحتیت کا اظہار کریں گے ان میں سے سب سے پہلے کوئین کی بوڈی کو لندن پہنچایا جائے گا اور بکنگم پیلس کے تمام ورکرز کو چھٹی پر بھیج دیا جائے گا بریٹش پرچم سرنگو کیا جائے گا اور کوئین کی تدفین کے دن پبلک ہالیڈے ہوگی جس میں ہر قسم کے ادارے بند رہیں گے اور کوئی بھی شخص کام پر نہیں جائے گا کسی بھی قسم کی سوشل گیادرنگ جیسا کہ شادیاں پارٹیز اور کنوکیشنز وغیرہ کینسل کر دی جائیں گی اور لوگ غم کا اظہار کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا لباس پہنیں گے ملکہ ایلیزبت کو ویسٹ منیسٹر ہال میں رکھا جائے گا جہاں پر عام عوام کو بھی آنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ آ کر کوئین کو رسپیکٹ دے سکیں کوئین کا فیونرل ان کی وفات کے دس دن بعد یعنی ستارہ سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو ہوگا اور اس دوران روزانہ ایک گھنٹہ لوگوں کو کوئین کا کفن دیکھنے کی اجازت ہوگی اور لوگ پور رکھ کر اپنی تازیت کا اظہار کریں گے کیونکہ یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے جب لیڈی ڈیانا کا انتقال ہوا تو بکنگم پیلس کے باہر تقریباً دس لاکھ سے زائد بکے رکھے گئے کوئین کا فیونرل اٹینڈ کرنے کے لیے دنیا بھر سے نامور شخصیات تشریف لائیں گی اور اس طرح فیونرل کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا اس کے بعد کنگ جارج سکس میمورل چیپل میں دفن کر دیا جائے گا اس روز بگ بیک ہیمر کو صبح کے وقت ایک دفعہ بجایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک لیدر کور چڑھا دیا جائے گا تاکہ سارا دن اس کی آواز مدھم رہے اس روز بریٹش سٹوک ایکسچینج بھی بند رہے گی جس سے برطانیہ کو عربوں پاؤنڈز کا نقصان ہوگا اس سے پہلے بھی پرنس ویلیم کی شادی کے موقع پر بریٹش سٹوک ایکسچینج بند رہی جس پر بریٹش گورنمنٹ کو سکس بلین پاؤنڈز کا نقصان اٹھانا پڑا کوئین کے گزر جانے کے بعد بریٹش قوانین میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی سب سے پہلے تو ایسٹی جیمز پیلس میں ہونے والے اجلاس میں پرنس چارلز کو نیا کنگ قرار دے دیا جائے گا یہ محض ایک افیشل ضرورت ہے ورنہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پرنس چارلز یہ اگلا کنگ ہے پرنس کا پورا نام چارلز فلپ آرثر جارج ہے اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنا نام تبدیل کر کے ان میں سے کسی بھی نام کو اپنے افیشل نام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بہتر سالہ کنگ چارلز کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا اور اس بات کا اظہار انہوں نے دا ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے گیا ان کے بعد تخت کا جانشین ان کا بیٹا پرنس فلیم ہوگا کوئین کی وفات کے بعد صرف رویل فیملی ہی نہیں بلکہ پورے برطانیہ پر حیران کن اثرات مرتب ہوں گے سب سے پہلے تو برطانیہ کی تمام تر کرنسی تبدیل کر دی جائے گی اس سے کوئین کی تصویر ہٹا کر کنگ کی تصویر لگائی جائے گی ان کا نیشنل انتھم بھی تبدیل کیا جائے گا جس میں گوڈ سیوز دا کوئین کو ہٹا کر گوڈ سیوز دا کنگ کر دیا جائے گا تمام پاسپورٹس کو بھی تبدیل کیا جائے گا کیونکہ اس پر کوئین کے تاج کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ تمام تر میل باکسز پولیس آفیسرز کے ہیلمرٹ بھی اسی وجہ سے تبدیل کیے جائیں گے کیونکہ ان پر کوئین کے تاج کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ان سب تبدیلیوں کے بعد مکمل طور پر کنگ چالس کے دور کا آغاز ہوگا ناظرین ان سب تبدیلیوں کو کرنے کے لیے بریٹش گورمنٹ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ اس کی تیاریاں پہلے سے مکمل کی جا چکی تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تا کہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ